پاکستان تحریک انصاف اس موقع پر وہاں پر موجود پی ٹی آئی کارکنان نے پنجاب میڈیا ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیکھیں الیکشن ریزلٹ ان کے سامنے ہیں جس سے وہ بھاگ رہے ہیں یہ الیکشن ریزلٹ سے وہ بھاگ رہے ہیں اور کسی چیز سے نہیں اور منڈے کو انشاءاللہ جو چیف چیست صاحب نے کہا ہے منڈے کو بھی کلیر ہو جائے گا کہ پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے سٹیٹ بینک کو سو انشاءاللہ منڈے کو وہ بھی کلیر ہو جائے گا الیکشن ہونا ہی ہونا ہے چاہے ابھی ہونا ہے یا تھوڑے عرصے کے بعد ہونا ہے یا الیکشن ہونا ہے جو آئین کے اندر لکھا بھائی ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان لوگوں نے پورا زور لگا دیا اس ملک کو تباہ کرنے میں ہر طریقے سے ایک آخری چیز کانسٹیوشن رہ گیا تھا آئین رہ گیا تھا اس کو بھی تباہ کر دیا سو اس لیے ایک ان کے فیصلے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اینڈ پہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے اور آپ دیکھنا بہتری ہوگی کوئی نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے حیران کن بات ہے کہ ملک کا وزیر آزم آ کے آٹا بانٹ رہا ہے یہ کبھی آپ نے ہوتا ہے دیکھا کسی ملک کے اندر بھی یہ تو ایک فوڈ منسٹر کا بھی کام نہیں ہے یہ تو کام ہے اے سی ڈی سی لیبل نیچے کے کام ہے وہ لوگ یہ کام کریں ایک طریقے کے ساتھ یہ ایسا بے فکوف انسان ہے پرائیم نیسٹر جو ہے کہ وہ خود آ کے آٹا بانٹ رہا ہے ملک کے مسائل کہاں سے کھاں چلے گئے ہیں اور اس نے آٹے پہ زور دیا آٹے کے لیے تو آپ ایک ٹیم بنائیں نیچے اور ایک طریقے کار بنائیں جو ہم نے جس طرح پہلے ان کو چار سال میں بنا کے دکھائیں اور اس کے حساب سے آپ آرام سے یہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں مگر کیونکہ اس کا دماغ ابھی تک بدلہ ہی نہیں ہے یہ ابھی تک وہیں ہی فسا ہوا ہے آٹوں کے اندر اور لیپ ٹاپس کے اندر اور اس کا دماغ اس سے آگے چلتا ہی نہیں ہے سو یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو نظر ہی آگئے ایک سال کے اندر میں جو کیا اس ملک کے ساتھ تباہ کر کے رکھ دیا یہ تو سب کو نظر آرہا ہے کہ ہم آپ کو بنار خان کے ساتھ کیوں کہ بلوس ہے بلکہ کوئی ایسی بانے کوئی لالچ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ دیکھ لیں آپ جو ساری دنیا یہاں جو بیٹھی بھی ہے کسی لالچ کے خطر آپ کو کہتے کہ یہ زندہ پیر کا درمان ہے یہاں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کرنے والا ہوتا ہے وہ خود بھخود سامنے آ جاتا ہے اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا وہ خود بھخود سامنے آ جاتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے سارے ملک کے سامنے انشاءاللہ بہتری کرے گا اس ملک کی اور کچھ نہیں کرے گا کہ سرپ بہتری کرے گا بہت شکریہ میرے گزارش یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ میں انہیں ایک سو بتیس لاہور سے پیلیٹی کر دیا اس وقت سے ہماری پارٹی میں علیم خان اور ترین وغیرہ موجود تھے انہوں نے وہ ٹگٹ شباز شریف کو جتوانا تھا میری جگہ منشاہ صندوق کو دے دیا زمنی الیکشن ہوا تب بھی نہیں مجھے ملا حالانکہ جتنے انٹرویو ہوئے ہیں میرے حلقے سے میں نے ہمیشہ اپنے انٹرویو کلیرز کی ہیں عمران خان صاحب کے پاس سے مگر ادھر ایجنسیوں کے وہ آدمی تھے وہ میری جگہ اس کینڈریٹ کو ٹگٹ دینا چاہتے تھے جس کو شباز شریف ہرا کر آسانی سے کامیاب ہو کے اسمبلی میں آئیں یہ بات کلیر ہے اگر آپ مانتے ہیں آئین ہے تو الیکشن ہے آئین نہیں ہے تو الیکشن نہیں ہے یہی فیصلہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم اور پیچھے بیٹھے ہوئے جو جنرلز ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کچھ ان کو عدالت نکال کے باہر پھینکے اور یہ مظلومیت کا ڈھونگ رہ چاہیں کورٹس اس وقت آئین کے مطابق اپنے کام اختیار کر رہی ہے اور انہوں نے پروسیس جونسہ کیا سٹیٹ بینک کو ڈریکٹ کر دیا کہ پیسے وہاں آگے الیکشن کمیشن نے کام ہے الیکشن کو رانا چاہتا ہوں اب یہ کون ہوتے ہیں الیکشن تو نہیں رکھ سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الیکشن کا تو پھر بھارا تو یہ خیال ہے کہ جن کو بہت حالہ ادارہ ہیں انشاءاللہ اس کے خود پر ہونا چاہیے الیکشن خان صاحب نے اگر مجھے ٹکٹ دیا میں نے دوزار تیرہ میں بھی الیکشن لڑا تھا دوزار ٹھارہ میں ٹکٹ نہیں دیا تھا میں پارٹی کے ساتھ رہا ہوں الیکشن لڑا ہے لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں خان صاحب کا پیغام پچھایا کوئی عوضہ نہیں لیا اور آئندہ بھی کسی عوضہ کی خواہش نہیں ہے اگر خان صاحب ٹکٹ دیں گے تو ہم کام کریں گے ورنہ بلکل بے تنہا لڑے گے اس میں سے سب سے پہلے بات یہ ہے خان صاحب کا شکریہ انہوں نے کتلا کی جو پرسروسی سے ہی ہوں اس کی بہت قدر کرنے ہیں اور اسی سے سے وہ انہوں نے آج دعوت دیا ہے خود ملنا چاہ رہے ہیں شکریہ کرنا چاہ رہے ہیں تمام دوسری سی لیے حاضر ہی ہیں ایک پرسنگ بھی میں شک نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں کیونکہ اس کی حریزنگ ہے نا آئین بڑا پیلے رہے ہیں کانون تو ہوتا ہے کانون سے بہت بڑتی آئین آئین بڑا واضح ہے میں صحیح صحیح یہی دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تنگ نہ کریں لوگوں کو ظلیل نہ کرے یہ حکومت یہ الیکشن کرائیں اور اس ملک کو بچائیں آپ کے سامنے خان صاحب جب حکومت تھی میں ہے کیونکہ فیصل آباد کا ایکس پریزیڈنٹو چیمبر کا تو ہماری ایک سپورٹ بڑھ رہی تھی فورن ایمٹرنٹس آ رہی تھی لوگوں کو روزگار مر رہا تھا لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مر رہا تھا وہاں پہ لنگر خانے چل رہے تھے ایک نظام چل رہا تھا ایک ریاست مدینہ کی شکل نظر آ رہی تھی وہ ہر چیز جو ہے انہوں نے تباہ کر دی ہے تو ہمارا یہی میسج ہے کہ آپ جو ہے الیکشن کرائیں اس ملک کو آئین کے مطابق چلنا دیں اور یہ جو شریف خاندان کی ہٹ درمی ہے اور یہ زرداری خاندان کی جو زید ہے اور یہ مولانا ڈیسل کی جو بے حصی ہے بے شرمی ہے اس کو ختم کیا جائے اور ملک کو آگے پڑھنے دیا جائے کیمروین شہباز بیٹ کے ساتھ حیدر لین نمائدہ پنجاب میڈیا ٹیوی لاہور